اس کو فترہ وحی کہا جاتا ہے دوسری وحی آپ پر کب نازل ہوئی شاید یہ سوال آپ کے ذہنوں میں کھٹک رہا ہو دوسری وحی آپ پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ مکہ کے ایک بازار اجیاد سے گزر رہے تھے کتنے میں آپ کو ایک آواز سنائی دی آپ نے اپنا سر اوپر اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل آسمان اور زمین کے بیچ ایک کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچے کر لیتے ہیں آئیے ہم اس چیز کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے سنتے ہیں امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب التفسیر چار ہزار نو سو چھبیس نمبر کے حدیث میں ذکر کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ آپ فرما رہے تھے کہ میرے اوپر دوسری وہی اس وقت نازل ہوئی جب میں مکہ کے بازارِ اجیاد سے گزر رہا تھا کہ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک آواز سنائی دی میں نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان اور زمین کے بیچ وہی فرشتہ جو غارِ حرہ میں پہلی بار میرے پاس آیا تھا وہ فرشتہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور اپنا سر نیچے جھکا لیتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیتیں اترتی ہیں پانچ آیتیں سورہ مدسر کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ المدسر ام فاندر وربک فکبر وسیابک فطہر والرجز فہجر سورہ مدسر کی یہ پانچ آیتیں دوسری وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہیں اور اس کے بعد آپ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں دس سیرونی دس سیرونی مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو